اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel طعیباز vlog میں آپ کو بتاؤں گی آزبردستہ hair oil جو کہ آپ ایت سے پہلے 15 days apply کریں اپنے ہیرز پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن یعنی alternate days پر اس قدر شائنی لونگ سلکی ہو جائیں گے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کو خود result نظر آئیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کے پاس کسی سلکی سوفٹ اور سموت ہوں گے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے aloe vera gel ہی ہم نے سب چیزیں mention کر دی تھی آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگی aloe vera gel onion vitamin e capsules اس طرح سے long silky اور straight اس قدر کمال results آپ کو ملیں گے آپ کو دیکھیں گے almond oil چاہیے ہوگا onion چاہیے ہوگا aloe vera gel vitamin e capsules اور ہمیں چاہیے ہوگا جسٹ knife ساتھ میں ہم نے بھی اگر کرنا ہے aloe vera gel کو اس طرح سے cutting کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم نے cutting کرنا ہے اس کے چھوٹے پیسز میں سائٹ بلا پارٹ remove کر دینا ہے ہم نے یاد ہے کہ اس کا یلو پارٹ بلکل نہیں ایڈ ہونا چاہیے تو ہم نے یہ اچھے طرح سے remove کر دینا ہے اور ہم نے coconut oil پا کرنا ہے پہن میں اس کو ready کر دینا ہے اچھا اس oil کا benefit یہ ہے کہ آپ نے یہ oil اس سے نوٹ کر دینا ہے آپ کے بالا لازمان ایک انچ بھریں گے 15 days آپ اس کو apply کریں اور آپ کے 1 انچ بالا لازمی بھریں گے اور اپنا feed back مجھے لازمی شیئر کرنا ہے تو یہاں پر یہ میں نے aloe vera gel کو cutting کر لیا ہے یہاں میں نے اس کچھ پر چھوٹیس کر دیتی اور یہ cutting ہو گیا الoe vera gel cutting ہو گئی ہے next میں پین میں پکروں گی جو coconut oil ڈالوں گی coconut oil میں نے بلکل یہ بنایا ہے 15 days کے لئے ایج سے پہلے پہلے تک کہ میں سارا use کر لوں گی آپ نے کوشش بھی ایک کرنا ہے کہ آپ نے بس 15 days کا ہی بنا کر رکھنا ہے اور آپ نے اس کو roots پر اچھی طرح سے apply کرنا ہے کیونکہ roots سے ہی ہمارے والد بڑھتے ہیں roots پر چھوٹیس اپلائے کرنا ہے یا آپ نے اس کو اچھی طرح سے coconut oil پہلے میں نے ایڈ کر لیا تھا سارا اور میں نے اس پر بعد aloe vera gel کو grind کر لیا تھا اس کا اس طرح میسٹر بن گیا تھا اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کا بھی color green ہے اب اس کو اچھی طرح پکنے دوں گی تقریباً 20 minutes اور آدھا گھنٹہ یہ پکتا رہا ہے اس کا color یہ ہوا ہے yellow type color آگیا ہے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے green color تھا اب یہ yellow color آگیا ہے next یہ oil میں نے ایڈ کی آویس میں یہ چیزہ میں پک جائے گا اب یہ low flame پہ بلکل low flame پہ یہ پکتا رہے گا 5-10 minutes مزید اس کو پکائیں گے then میں اس کو ایک دم سے تیزہ کرنے کے بعد اس کو remove کر لوں گی ہاں پر میں نے اس کی full تیزہ کر دی تھی ہمیں remove کرنے کے بعد یہ جو ہے oil extract کر لوں گی اور یہ جو اتنا بھی جو پلپس وغیرہ ہی سارے remove ہو جائیں گے یہ یہاں پر اچھی طرح سے میں نے تیزہ کر دی تھی اور یہ پک رہا ہے oil یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے strain کر لیتا کہ بلکل بھی اب کوئی بھی oil کا بچے نہیں تھا اچھی طرح سے strain ہو گیا تھا اچھا یہ جو oil ہو گیا نا یہ بلکل سورا سپریٹی نظر آئے گا کیونکہ yellow flame جل کافی ہم نے آپ کو ون دفعہ ٹرائے کرنے پر ہی ریزلٹس مل جائیں گے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ آمین ایڈ کی کیپسل ایک میں نے 600 ایم جی کا لیا ہے اور ایک میں نے 400 ایم جی کا لیا ہے اور آرمن ڈوئل آپ چاہیں تو ون ٹیبل سپون بھی ایڈ کر دیں یا فیوڈ ڈوپ سے ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس کسٹرو ایڈ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس تھا نہیں تو میں نے ہاں پر سکپ کیا ہوا لیکن آپ لوگ وہ بھی ایڈ کریں اچھا جو onion ہے وہ onion میں چاہوں گے جب بھی یہ oil پکڑیں تو ریگلر ہی onion کا ٹوٹر بس پون جوس نکال کے والوں کے ساتھ لگاتے جائیں کیونکہ جو onion کی اسمیل oil میں بہت زیادہ آتی ہے اس لئے میں نے ہاں پر onion ایڈ نہیں کیا تھا لیکن آپ چاہیں تو بیٹو مکس کر کہ جب الو وراجل کو بلند کریں تو onion بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ پھر پانی پانی ٹائپ سا لگے گا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا مجھے لازمی دیجئے گا اللہ حافظ guys